عوام نے نفرت کا اظہار کیا لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ٹولا ہے کہ ان کو بھی ذرہ شرم نہیں آ رہی نیچے مراسی بٹھائے ہوتے ہیں واہ واہ کرنے والے اور کچھ سٹیج پہ مراسی بٹھائے ہوتے ہیں اور ان کی زبان دیکھیں کیا بول رہی ہے اسی سے اندازہ تو ہو جانا چاہیے عوام علیہ السنت کو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے ایک طرف سے قرآن و عدیث کے دلائل دوسری طرف سے گالی گلوچ چل رہا ہے مسلسل بھی تک چل رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر و اولئیکہم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولهن نبی الكریم الامین چھے مارچ بروز افتہ بعد نماز مغرب لاہور میں ادارہ سرات مستقیم کے زیر احتمام وحدت امت کانفرمس ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب کی قیادت میں منقض ہو رہی ہے میں بھی اپنے تمام سننے والوں سے محبت کرنے والوں سے کارکنوں سے سنی اکشن کمیٹی جمعیت علماء پاکستان انجمن طلبہ اسلام انجمن نوجوانان اسلام اور دیگر جو اہل سنت کی تنظیمیں ہیں اور خصوصا جماعت اہل سنت کے مرکزی جماعت اہل سنت اور جماعت اہل سنت ان تمام کے کارکنوں سے بڑی پرزور اپیل کر رہا ہوں کہ چھے مارچ میں لاہور میں ہونے والی عظیم الشان کانفرنس میں بڑی بھرپور شرکت فرمائیں اس کی اس لیے اس وقت اشہد ضرورت ہے کہ اہل سنت میں کچھ چھپے ہوئے دشمن اندر گھسے ہوئے دشمن جو تھے وہ کھل کے مقابلے پہ آگئے اور وہ ایسے ایسے کفریات بول رہے ہیں کہ جن کو سن کے بھی ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے بولنا تو بڑی دور کی بات اور سیدھے سادھے بھولے بھولے سننی بچارے اس دفعہ بہت سارے وہ آستانوں کا نام سن کے کوئی بڑے 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 موٹے بندے دیکھ کے وہ شکار ہو گئے ہیں کہ شاید یہ بڑے قابل احترام لوگ ہیں یہ بڑے بڑے خاندان کے ہیں کسی کے اور وہ جو جی میں آ رہا ہے ان کا جو موہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہیں کہیں ان کی بریک نہیں لگ رہی اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے جھوٹ پہ سارا ان کا سسٹم چل رہا ہے ہم نے کچھ دن پہلے دو تین ویڈیو میں کوئی دو تین چار پانچ باتیں کی تھیں کسی ایک کا بھی آج تک ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا لیکن پیسے کے زور پہ اپنے پروپیگنڈے کے زور پہ اور اپنے بڑے بڑے آستانوں کے زور پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام علیہ السنت کو اس حقیدے سے جس پہ الحمدللہ وہ ساڑھے چودہ سو سال سے قائم و دائم ہیں جس پہ ہمارے تمام علماء امت کے تمام بڑے اولیات تمام علماء جس حقیدے پہ تھے آج تک اور خاص کر کے سادات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے حسنی حسینی سید جتنے تھے وہ سب جس حقیدے پہ تھے یہ آج کل ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس عقیدے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی جھوٹھی تقریروں سے کرامتوں سے ادھر ادھر کی ایسے حالات میں عقیدے کا تحفظ بہت ضروری ہے کہ عوام اہل سنت جو ہیں ان کے عقائد کا تحفظ کیا جائے اس کے لیے محترم ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب نے جو کانفرنس دولائی ہے پاکستان کے بڑے بڑے علماء بہت مشایخ اور جو پختہ صحیح علقیدہ مسلک پہ ڈٹے ہوئے سننی ہیں چٹان کی طرح وہ الحمدللہ اس میں شرکت کر رہے ہیں بڑا ایمان فروز منظر ہوگا دیکھنے والے لوگ خوش ہوں گے پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی لوگ چھ سات مینے سے پریشان ہیں یہ واحیات سن سن کے کچھ لوگوں کی واحیات باتیں سن سن کے پریشان ہیں اور رزانہ فون بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان سب کے لیے انشاءاللہ وہ بہت فرحت افضاء منظر ہوگا کانفرنس لائب بھی چلے گی مختلف چینلوں پہ اور یوٹیوب پہ اور اپنے فیس بک وغیرہ پہ لیکن زیادہ جو لوگ آ سکتے ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ وہ بڑی بھرپور انداز میں خود شرکت فرمائے اور براہ راست خود یہ منظر دیکھیں اور سنیں اور پھر قائم ہو کے جائیں کہ ہم نے اس عقیدے پہ ڈٹ جانا ہے اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی قائم و دائم رکھے اور اسی پہ ہمیں مہتائے اور یہ بات سوچ لیں ویسے میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا بہت لبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ایک طرف وہ طبقہ کھڑا ہے جو گالیاں دے رہا ہے ماں بین کی گالیاں دے رہا ہے علماء کو اپنے مخالفوں کو اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کر رہا ہے جو زبان ہی زیبنی دیتی کہ یہ ان کی شکلیں دیکھیں ان کے چہرے دیکھیں ان کا حلیہ اور ان کی ساکھ وضع قطع دیکھیں اور ان کی زبان دیکھیں کیا بول رہی اسی سے اندازہ تو ہو جانا چاہیے عوامِ علیہ السنت کو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے ایک طرف سے قرآن و حدیث کے دلائل اور دوسری طرف سے گالی گلوچ چل رہا ہے مسلسل بھی تک چل رہا ہے اور ذرہ برابر اتنا پروپیگنڈا ان کے خلاف ہوا بھی ان کو جواب بھی ملا اور عوام نے نفرت کا اظہار کیا لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ٹولا ہے کہ ان کو بھی ذرہ شرم نہیں آ رہی کہ ہم اس سے باز آ جائیں اس گالی گلوچ سے باز آ جائیں اس نفرت تحہین آمیز رویے سے باز آ جائیں دلیل سے بات کریں قرآن سے جواب دیں حدیث سے جواب دیں سنت سے جواب دیں اپنے اسلاف کی مبارک زندگیوں سے جواب دیں ان کے لٹریچر سے جواب دیں وہ گالیاں نکال کے چند ہواریوں میں بیٹھ کے ہر بندے نے دس بیس بیس پچاس سو سو مرید کیے ہوئے ہیں ان میں بیٹھ کے کچھ نیچے مراسی بٹھائے ہوتے ہیں واوا کرنے والے اور کچھ سٹیج پر مراسی بٹھائے ہوتے ہیں نکلیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بچارے شرم سار ہو رہے ہیں دیکھ دے کہ یار یہ علماء کی زبان تھی یہ پیروں کی زبان تھی یہ مشایخ کی زبان تھی یہ خطیبوں کی زبان تھی یہ شیخ العدیث ہیں ان کو استاذ علماء کہہ رہے ہیں یہ فلان صاحب ہیں فلان صاحب ہیں اس سب کا آخر کسی دن تو مقابلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے میدان میں نکل کے یہ تو نہیں ہے کہ ہم آت پہ آت در کے بیٹھے ہیں کہ جناب صاحب آپ کے لئے میدان کھلا ہے آپ جس طرح چاہیں جو چاہیں کریں ایسا نہیں ہوگا آپ کو اور ہمیں میدان میں نکلنا ہے اور ان کو روکنا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ روکنا ہے اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم تو بہت کمزور آدمی ہیں ایک کو بہت بڑی گدی نہیں ہے بہت بڑا نام نہیں ہے ورکر ہیں ایک چھوٹے سے ورکر ہیں مولانا شاہ بن نورانی رحمت اللہ کے لیکن دو تین میدان ان کے ساتھ پڑے ہیں اور دونوں تینوں میں لوگوں نے دیکھ لیا کیا ہوا ایک ناصر باغ والا بھی ہم نے پہلے دس دن پہلے کیا دیا تھا کہ یہ انہیں جا رہا ہے وہ بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد دو تین باتیں بھی کی تھی کہ ان سے کہو اگر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں تو ان موضوعات پہ بیان دیں آج تک ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا اور اس کے بارے میں ان کی زبانیں گونگ گئیں خاموش ہیں ایسے افراد ویسے تو بے نقاب ہو گئے ہیں اور ان کے چولے اور انہوں نے جو اپنے ہجاب مارے ہوئے ہیں وہ اتر گئے ہیں الحمدللہ لیکن ہم نے بڑی طاقت کے ساتھ جوہ مردی کے ساتھ استقامت کے ساتھ میدان میں نکل کے سیابا اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور احل بیعت اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے عقیدے کا دفاع کرنا ہے یہ شام کو انشاءاللہ لاہور کی داتا کی نگری میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی شفقتوں کے زیرے سایہ ہوگی اور ناصر باغ میں کانفرنس کرنے والے جو سٹیج میں بیٹھے ہوئے خود ہی شرم سارتے بچارے اور ایک دوسرے کے چرے کی طرف بھی دیکھتے نہیں تھے آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے تھے اس دن عجیب منظر لوگوں نے دیکھا ان پیروں کا بڑے بڑے جو پھنے خان اور بڑے بڑے تیس مارخان اور بڑی بڑی اپنی اکرامتیں خود ہی بیان کرنے والے سٹیجیوں پہ بیٹھ کے اس دن ان کا منظر دیکھا ناصر باغ میں لوگوں نے کہ یہ اصلیت ان کی کیا ہے تو یہاں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہاں اس کے اپوزٹ منظر ہوگا ایک نظارہ ہوگا انشاءاللہ عاشقان رسول کا اور صحابہ اکرام اور حل بیعت اتحار دوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والوں کا بھرپور انداز میں آئیں خود بھی شرکت کریں دوستوں کو بھی لائیں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو بھی عام کریں انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی یہ میرے رب کا وعدہ ہے جا الحق وضحق الباطل یہ سارے اچھا میں نے ایک دن یہ بات بھی ارض کی تھی اگر کوئی بندہ بیعث مباسہ کر رہے اس سے کہیں کہ ان کے جو پہلے کلپ تھے اس جگڑا شروع ہونے سے پہلے والے ان کے کلپ سن لیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ حق کیا ہے ان کے سارے پہلے ان خطیبوں کے ان پیروں کے پہلے کلپ عقیدے کے بارے میں بھی سن لیں اور آپس میں ان حضرات کے ایک دوسرے کے بارے میں بھی کلپ سن لیں ان کے اشادات مبارکہ کیا ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اب ایک دن ایک صاحب کہا رہے تھے جی ہمیں بڑی گالی ہیں پڑی میں وہ گالی ہیں دینے والوں کا نام بھی تو بتاؤ کس نے دیتے وہ نام نہیں بتاتے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے شرمندہ بھی نہیں ہوتے وہ بندہ کہتے ہیں شیم پروف ہونا چاہیے اسے کوئی پرواہ نہیں جو مرضی کرتے رہے آپ ان کے چہرے دیکھیں اور صرف چہرے دیکھ کے نہ بھولیں بڑے بڑے مولانا روم نے کہایا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے بسا عبلی صادم روح حس وہ شکل دیکھ کے نہ دوکھا کہا جائیں بڑے شیطان بھی انسان کے صورت میں پھرتے ہیں پہلے بزرگ فرما گیا ہمارے تو پہچاننے کون حق کے ساتھ کھڑا ہے کون داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پہ کھڑا ہے کون حضور غوث پاک شہنشہ بغداد کے عقیدے پہ کھڑا ہے کون امام ربانی حضرت مجدد الفسانی عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا امام عظم ابو نیفہ اور چاروں امام اور ان کے شاگرد ان کے خلفاء کون ان کے عقیدے پہ کھڑا اور کون ادھر ادھر ہو رہا اب کس کے عقیدے میں جھول نظر آ رہی ہے جو اپنے بزرگوں کا رستہ اپنے سلاف کا رستہ چھوڑ رہا اس کو پہچان لیں اور انشاءاللہ اس وحدت امت کانفرنس میں سب سے بڑی کوشش تو یہ ہوگی ہم نے بھی جو ان کو مشورہ دیا ہے استعاد امت کے لیے سنی قوم جتنی بھی شعبہ اکرام اور حل بیعت کی محبت میں سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب بیعک آواز لوگوں کو بتا دیں کہ الحمدللہ ہم سرکار کی امت ہیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی ایک کا دکا لوگ دل دل تو ہوتے رہیں گے لیکن امت اجتماعی طور پہ ہدایت پہ رہے گی انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے یہ فتنوں کا دور ہے اللہ تعالی فتنوں سے محفوظ رکھے حق پہ رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف کریں